طلب اور خیر کی تلاش کرے سفر جاری ہے اور اس سفر کا ایک بڑا ہی امپورٹن سیگمنٹ جس کا نام ہے میں رنگ کائنات اس سیگمنٹ میں ہم ان صحابیات ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہم ڈیفرنٹ شعبوں میں اہم کردار اتا کیا چاہے وہ غزوات ہو چاہے وہ ٹپ کا شعبہ ہو چاہے وہ خیر کا کوئی بھی کام ہو انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور ہم خواتین کی بالخصوص رہنمائی کرتی ہیں ہم آئے ساتھ یہاں آپا موجود ہے اور آپا آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کا جو تعلق ہے مدینہ سے ہے اور آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا میں بات کر رہی ہوں حضرت عم سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنم ان کے بارے میں تو اتنا زیادہ ہے کہ جتنا کہیں کم ہے اور کچھ اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سارے ہی سنا دوں لیکن مجھے ان کی شادی کا واقعہ اور ایک جو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے یہ بیوہ ہو گئی یہ حضرت انس کی والدہ تھی جنہوں نے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دس سال کی عمر میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے وہ دس سال کے بچے آپ کو دے کر چلی گئیں اور دس سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے آپ نے ضرور مجھ سے بعد میں پوچھنا ہے ایک دعا کا جو حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ ہو گئی اور بہت صحابہ نے ان کے لئے رشتے بھیجے تو ایک ابو طلح تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے رشتہ بھیجا تو بار بار ان کا رشتہ جب آیا تو انہوں نے انہیں بلا بھیجا اب دیکھیں اس عمر اس زمانے کے خواتین کا حوصلہ دیکھئے جو ہم آج بھی نہیں کر پاتی ہیں انہوں نے انہیں بلا بھیجا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں میں توہید پر اقین رکھتی ہوں وہ کہنے لگے جی اور تم لکڑی اور بدکی پوجا کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناے خدا بنائے پھرتے ہو وہ کہنے لگے ہاں کہنے لگے تمہارا میرا ہو سکتا ہے رشتہ اور انہیں واپس بھیج دیا کہ وہ بار بار رشتہ بھیج رہے ہیں تو انہیں خود بولا کر جب آیا کر جھا کے اور ان کے بس بیج ڈال دیا توہید کا ذرا سا اور بھیج دیا اور انہوں نے جا کر ایک دن غور کیا کہ امیہ سلیم نے مجھے کیا کہہ کے انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنے سارے بتھ توڑنے کے بعد کلمہ پڑھ کے ان کو واپس پیغام بھیج دیا کہ میں مسلمان ہوگا انہوں نے ان کے ساتھ نکاہ کیا اور ان کا بیٹا پیدا ہوا اور یہ سب حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہمارے بہت زمانے کے بعد اور ہماری ماں اتنا زمانہ بیوہ رہی اور پھر نکاہ کیا اور اللہ نے بیٹا دیا اور حضرت اللہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے جہاد کے جب لوٹ کے آئے اور وہ بچہ بیمار ہوا وفات پا گیا اب حضرت اللہ سفر سے آئے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے ہم خواتین کے لئے بالخصوص حضرت ابو تلہ کو انہوں نے کھانا کھلایا سفر سے لوٹ کے آئے تو خبر بھی نہیں دی بچے کو سلا دیا اس کو چادر اڑھا دی اور جب وہ سونے لگے تو باتوں میں سوال کرتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے اور پھر وہ واپس طلب کرے تو آپ کا کیا خیال ہے تو کھنے لگے امانت والے کا حق ہے اس کو واپس دے دینی چاہیے کہنے لگے کہ وہ امانت جو اللہ نے ہمیں بیٹے کی صورت میں دی تھی آج اس نے واپس لی ابو تلہ نیند سے یعنی سونے جا رہے تھے سونے دیا وہ نیند سے جا گئے تو یہ بات کی اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے بیٹے کی تدفین کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے آ کر یہ پورا واقعہ سنایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ الہی ابو تلہ کو بدلے میں پھر بیٹا عطا کر اور پھر ان کے بعد اللہ نے انہیں پھر اور بیٹا دیا یہاں آپا یہ بات ہو رہی ہے یہ اتنا ایموشنل واقعہ آپ نے سنایا یہ سبر سبر کا پہاڑ کیوں ہوں کسی کو اپنے بیٹے کا چلے لینا آپ تربیہ تھے دیکھئے نا کہ سفر سے شوہر آ رہا ہے ہم لوگ جو واگل کرتی ہیں اور بچے مر جانے پہ جو ماں کا حال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شوہر کو تسلی دے رہی ہیں اللہ کی امانت کہہ کے دیکھیں آپ بھی واقعہ سنا رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں سنم بہت ایموشنل ہو رہی ہے کہ یہ ماں کیلئے ماں ہی جان سکتی ہے کہ یہ کیا درد ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہے ایک ماں کیلئے اور مطلب وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے خدا اپنے رب پہ جو یقین ہے اور ایمان والی ماں جو ہے نا وہ بھی صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے زیشان کہ ہماری بڑی سلاف کی ہماری جو بی بیاں ہیں اللہ نے انہیں اتنا صبر اور حوصلہ دیا ہے جب آخری وقت آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال سے پہلے یہ پھر آتی ہے اور اس وقت حضرت انس تقریباً بیس سال کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہیں سیدہ آئیشہ کے ساتھ مستقل رہتے ہیں خود حضرت انس کہتے ہیں کہ اہد میں میں دیکھتا ہوں مشکیزہ ایک امائشہ کے کمر پہ اور ایک میری ماں کی اور یہ ہر طرف پانی پلاتی غزوات میں بھی پاٹسپیشن ہے انہیں بلکل ہر غزوہ میں شامل ہوئی ہیں اور حضرت انس کو نہیں بس دیکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی یہ نہیں کہا گھر چلو اور جب وہ بیس سال کے ہوئے اور آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے نے دس سال آپ کی خدمت کیا آپ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اسے ایک ایسا ایسا انام ایسی چیز دے دیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو اور کبھی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا اور حضرت انس ڈیڑھ سو سال کی ان کی عمر ہوئی حضرت انس کے پاس تقریباً ایک سو پینسٹھ اولاد تھی بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے پوتیاں نواسیاں اور اس سے کہیں زیادہ غلام لونڈیاں اور ان سے لوگ پوچھتے تھے تو نہیں بتاتے تھے وہ سونے مٹی میں ہاں ڈالتے سونا ہو جاتی ان کے کہاں کہاں کاروبار تھے انہیں خود کو نہیں معلوم تھا اور جب ان کی بالکل وفات کا وقت آیا تو انہیں سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سنو تم لوگ مجھ سے ساری عمر پوچھتے رہے کہ مجھے نہ نقصان ہوتا ہے نہ دشمن میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے لوگوں پر میرے حیبت اور روب ہے اور میرا مال ہر طرف پھیلا ہوئے اور برکت ہی برکت ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا آج وہ کیوں تھی میری ماں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی اور آپ نے مجھے ایک دعا سکھائی اور وہ میں صبح شام پڑھتا تھا اور اس دعا کی وجہ سے نہ آج تک نقصان ہوا نہ کوئی دشمن نقصان پہنچا سکا صرف رحمت برکت نفع مجھے ملا اور وہ دعا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی بسم اللہ علی کل و معاتانی اللہ بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مما خاف و احذر عز جاروکا و جل سناؤکا ولا الہ غیرک اللہم انی عوذ بکا من شر نفسی و من شر شیطان مرید و من شر کل جبار عانید فا ان تولو فقل حس بی اللہ لا الہ الا ہو علی توقلتو و رب العاش نازی اب آپ نے اتنی ساری اچھی میں